السلام علیکم جی and welcome back to my youtube channel کیسے ہم سب لوگ خیریت سے ہیں تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ رات کے بارہ بجے میں کیا کر رہی ہوں جی تو رات کے بارہ بجے میں بہت ہی ضروری کام کر رہی تھی ضروری کام جائے وہ بچوں کے سونے کے بعد ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی زبردست قسم کی ویڈیو میں نے بنانی تھی تو سچ پہلے تھینکیو تو امی کہا کہ انہوں نے جو ہے ویڈیو جب بنا رہی تھی تو میں نے کہا نہیں میں نے ویڈیو بے بنانے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو جلدی جلدی سے ویڈیو بے بنا لو تو یہاں پہ جو ہے ہم بنا رہے ہیں ہیر روائل آپ لوگوں نے کافی طرح کے سونے ہوں کہ بالوں کا لمبا گھنا کرنے کے لیے پر آج ہم بنا رہے ہیں بالوں میں لگانے کے لیے پانی ہاں جی تو پانی جن چیزوں سے بننا ہے آپ لوگوں کے جڑ سے نکلے ہوئے بھی بال ہوں گے وہ بھی شرطیاں واپس آتھ لیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ان کا ریزلٹ ہوتا ہے اچھا تعریف میں اس کی بات میں کریں گے پہلے چیزیں بتا دوں پھر آپ لوگ بھول جائیں گے سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے ڈالا تھا وہ تھا ریٹا گول گول سا ہوتا ہے اس کو توڑ کے اس کے اندر سے جو کالا بیج ہوتا ہے اس کو نکال کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈال دینا پتیلے کے اندر کیونکہ کافی تیر سے میں کنفیوز تھی کہ کون سا ڈالنا میں پہلے سارے بیج ڈال دیا اس کے بعد میں نے کہا نہیں پاگل یہ نہیں ڈالنا اس کے اوپر والا حصہ ڈالنا پھر اس کے بعد یہ جو لمبی لمبی ملی نوما شیپ میں آپ نے دیکھا میں جو پتیلے میں سارا ڈالا ہے وہ تھا جی سیکہ کائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تیسری چیز جو ہے یہ بال جھڑ یہ ساری چیز ہیں اور ہاں آپ لوگوں نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے ہر چیز سیم کونٹیٹی میں لینے ہی ہاتھ چیز جو ہے ایک ایک باؤ میں لینے ہوں یہ اتنی ریکویسٹ تھی اس کو بنانے کی کہ یہ جو ابھی بن رہا ہے نا یہ پانی یہ تقریباً آٹھ دس لڑکیوں کے سر پر لگنے کے لیے بن رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہماری ساری رشتدار جو ہے نا اس کے فین اور چکے ہیں انہوں نے کہا کہ امی آپ لینے یہ بنانا ہی بنانا ہے تو یہاں پہ ساتھ پہلے میں نے بھی جو ابھی پچھلا گزرہ آپ کو دکھایا ہے وہ پتیلے میں ڈالا وہ تھا آملہ سب چیزیں میں اس لیے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ پن ساری دکان پر جب لینے جائیں تو آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے تو آپ سکرین شوٹ لے لیں اور بتا دیں کہ یہ چیز ہے اور اس طرح سے ملتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو بڑی اصطانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے ہاں بال جھڑ ایک بوٹی ہے ایسی جو آپ کو تھوڑی مشکل ملے گی اس لیے کافی ساری دکانوں پر آپ کو پھرنا بھی پڑ سکتا ہے یہ میں پہلی بتا دوں یہ جو اب چیز اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے جی گیندے کے پھول گیندے کے پھول خوش کے بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے دکان سے جلدی جلدی بولنا پڑتا ہے اور یہ جی وہ بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے اور اب یہ آئی ہے یہ کونسی چیز ہے یہ ہے مہنڈی تو اتنی ساری چیزیں نام بھی مجھے خود بھول جاتے ہیں نام میں بہت 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 جو اینا ریپیٹ کرتی ہوں کہ اچھا یہ آجاتا ہے یہاں پہ میتھی دانا ہر چیز ایک ایک پاؤ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو تھوڑا زیادہ بنانا تھا اس لیے ہم نے زیادہ چیزیں نہیں ہیں آپ لوگوں نے اگر ایک دو بندے کے لیے بنانا ہے تو اپنے لیے اکیلے ہوتا ہے اپنے فیملی ممبر کے حساب سے یا خود اکیلے ایک بندے نے لگانا ہے یا کافی سارے لوگوں نے لگانا ہے تو وہ پھر اس حساب سے آپ لوگوں نے لینے لیکن یاد رکھیں کہ چیزیں آپ لوگوں نے سیم کانٹوٹی میں لینے ہیں ٹھیک ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا اور ساری چیزیں لینے ہیں یہ کلونجی آگئی ہے یہاں پہ ایک پاؤ کلونجی میں نے لے لیا تو یہ میں نے شاپر میں سے نکالی نہیں تھی کیونکہ اور یہ پتہ ہے تھوڑی 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 کر کے کٹھی ہوتی ہیں یہ چیزیں ساری آپ یہ ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں جاکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جو لوگ جن کو پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ نہیں ساری چیزیں لے سکتے تو وہ ایک ایک دو دو کر کے لے لیں ساری چیزیں اچھا یہ لونگ اس کے بعد چلے گئے تھے اور یہ کافی کا ایک چھوٹے والا جار وہ پورا اس کے اندر ہم نے اڈال دیا پہلے ہم انہیں کہا آدھا ڈالو پھر ہم انہیں کہا نہیں پانی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہر بزار بزار ہر کو جاتا ہے بزار میں پنسار کی دکانیں بھی ہوتی ہیں پتہ کر کے دو چار پانچ چھے دکانوں سے پھر نہ پڑے گا جو امی جو ہے نا یہ چیزیں بڑے بڑا گھوم گھوم کے لیتی ہیں تھک ہار کے گھر آتی ہیں تو اس لئے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ ان چیزوں کے لیے آپ کو کافی گھونا پڑے گا ہو بھی سکتا ہے کہ ایک ہی شاپ سے مل جائیں آپ کو لیکن ہو بھی سکتا ہے یہ کڑی پتہ ڈالا تھا اس کے اندر جن کو نہیں پتہ ان کو بتا آ رہی ہوں کہ یہ کڑی پتہ ہے تو اب نے کیا کیا ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کر لیا اچھے سے اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالا پانی ہم نے اتنا ڈالا کہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں ڈپ ہو جائیں ہاتھ کی مدد کیونکہ یہ ڈرائے ہوں گے یہ اوپر اوپر ہی رہیں گی ہاتھ کی مدد چاہب نے اس کو دبانا ہے نیچے کی طرف تکی اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اندر اور اس کو ہم نے ساری رات کے لیے رکھ دینا ہے اب اس کا جو نیکسٹ کام ہوں گا وہ اگلے دن سارٹ ہوگا اس کو ہم نے کہا کہ یہ نیکسٹ پتیلا بھی چینج کر لیا اس سے بڑے پتیلے میں ڈال دیا کیونکہ بوائل کرتے ہوئے اس کا پانی کافی زیادہ نکلتا ہے باہر تو چیزیں اور زیادہ بھی ڈلنی تھی اس میں اس لیے بڑا پتیلا نے پھڑا تو آپ لوگوں نے بھی کسی کھولی چیز میں اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ ادرک اور پیاز ادرک میں نے لیا یہاں پہ ایک پاؤ اس کو بریگ بریگ سا مطلب موٹا موٹا سا آپ لوگوں نے یہاں ایسے کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اور پیاز یہاں پہ آدھا کلو لیے تھے چھلکے کے ساتھ ہی جو ہیں اس کو موٹے موٹے سے کاٹ کے آپ نے اس کے اندر آرکے ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ الویرہ جل میں نے لی تھی وہ تقریباً جو تھی ایک سے ڈیڈ کلو اس کو بریگ بریگ کارڈی وہاں پیس کے بعد میں ڈالیں گے یہاں پہ پانی پکرا تھا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرتے بھی جانا ہے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ سب چیزیں مکس ہوتی رہیں اچھے سے یہاں پہ دھنیا میں نے لیا تھا آدھا کلو تقریباً دھنیا تھا وہ اس کے اندر آرکے کر دیا اور اس کے بعد ایلویرہ جل جو ہے ہم نے جو پیسی تھی اس کو بھی میں نے اس کے اندر آٹ کر دینا ہے بعد میں ساتھ ہاتھ ہم نے پکاتے جانا پکاتے جانا تین سے چار گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس کے پکنے کا اور کوشش کر آپ نے یہی کرنی ہے کہ ہر چیز آپ کی پوری ہونے چاہیے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ چیزیں آپ کی پوری ہونے چاہیے اور گارنٹی کے ساتھ آپ کے بال جو ہیں وہ ہوں گے لمبے لمبے گھنے چمکدار اچھے بال کیونکہ تھوڑی سی مہنت اس میں کرنے پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے اگر تھوڑی تیزیں ہوں گی تو زارتی باتی مہنت بھی تھوڑی کم ہوں گی پر ہاں ایک دفعہ اپنے چولے پر رکھ دی اس کو پکنے کے لیے اچھی طرح یہ تین سے چار گھنٹے پکتا رہے گا یہ اتنا فل پتیلہ بھرا ہوا تھا تو یہ فک کے جو ہاف ہو گیا تھا یہاں پہ میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ میری فون کی بیٹری لو گئی فون بند ہو گیا تھا تو اس کو رات کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک رات پھر ہم نے رکھ دیا اس کو ایسی نیکسٹ ڈیو جو ہے جب یہ بوٹلز میں نکال رہے تھے ہم تو میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے سر پہ لگا لیا لگانے سے پہلے جو ہے میں نے پانی کے اندر ہاف لیمن ایڈ کیا اور ایک ایویون کا ریڈ والا جوتا ہے ایویون کا کیپسول وائٹ کیا تھا تو اس کو اچھے سے مکس کیا اور ہاتھ کی مدد سے میں نے لگا لیا ہاتھ پہ اپنے گلوز لازمی جو ہے وہ چڑھا کے اپنے ہاتھ اپنے گلوز پھر لگائی گا کیونکہ اس کا مہندی کے پتے ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کا جو ہے ہلکا ہلکا سا آپ ہی نیلز میں نیل گنگے ہو سکتے ہیں اس لیے آپ اپنے ہاتھ بچانے کے لیے وہ یوز کیجئے مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے ایسے ہی لگا لیا خیر اس کو ہم نے ایک سے دو گھنٹے لگایا میں نے لگایا میری نن نے لگایا سارے فیملی میمبرز نے لگایا اور اس کا ریزر جو تھا ایک دفعہ میں ہی لگا پتہ چل گیا کہ بال اتنے بالوں کے اندر ایک دم سے بالوں کے اندر جان آگی تھی بہت اچھے ہو گئے تھے بال اور بہت ہی سوفٹ سلکی اس کو میں نے لگانے کے بعد کنڈیشنر بھی نہیں تھا لگایا سوف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ آقے میں سے بال سوفٹ ہوتے ہیں تو دنوں میں آپ کے بال جو ہیں لمبے ہوں گے میں بھی لگاؤں گی آپ اس کو لگائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اور کر دیجئے گا چینل کو میرے سبسکرائب اور تھینکیو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی میند کی اتنی میند کی تو اب ہم میرے لگائیں گے سارے اور آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھیں اپنے بالوں کو کریں لمبا گھنا چمکزدار تھینکیو سو مچ جی اللہ حافظ